السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کل سوشل میڈیا پر بارش کے پانی کے تعلق سے ایک وظیفے کی پوسٹ بہت وائرل ہو رہی ہے اور اس پوسٹ میں بارش کے پانی پر چند چیزیں پڑھ کر کے دم کر کے اگر کوئی پی لے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمام طریقے کی بیماریوں سے وہ پانی پینے والا صحت اور شفا پا لیتا ہے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ پوسٹ پڑھتا ہوں پوری تاکہ آپ کے لئے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے یہ کہا گیا ہے اس پوسٹ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ستر بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ واحد ستر بار اور معوزتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ستر بار پڑھ کر دم کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی سات روز تک متواتر لگتار پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت و عافیت عطا فرمائیں گے اور اس کے گوشت پوسٹ اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے یہ پوسٹ سوسل میڈیا پر چل رہی ہے کیا یہ وظیفہ صحیح ہے اور کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہمیں آپ کو یہ سمجھانا ہے لیکن یاد رکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے پانی کے تعلق سے ایسا کوئی وظیفہ ثابت نہیں ہے اس لئے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کرنا اور یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ جو شخص بارش کے پانی پر ستر ستر مرتبہ یہ چیزیں پڑھ کر کے ساتھ دن تک لگہ دار پی لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں سے بھی تمام بیماری نکال دے گا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نزبت کر کے بیان کرنا گناہ ہے اس لئے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کسی حدیث میں ملتی ہی نہیں ہے اور کسی ایسی بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو اس کو حضور کے جانب منصوب کرنا گناہیں کبیرہ ہیں پیغمبر عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما جس شخص نے مجھ پر جان بوچ کر کے کوئی جھونٹ بولا اور یہ غلط بات حضور کی جانب نزبت کرنا یہ بھی جھونٹ بولنا ہے حضور کے اوپر حضور نے آگے روایت میں رشاد فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس لئے اس بات کو حدیث کے نام پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزبت کر کے بیان کرنا بلکل غلط ہے اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وظیفہ کرنا غلط ہے آپ اگر وظیفہ کرنا چاہیں تو وظیفہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ وظیفے میں تو کچھ بھی برا نہیں ہے سور فاتحہ، سور اخلاص، معویزتین یہی پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور یہ چاروں چیزیں اپنے آپ میں اپنے شان اور ایک مقام رکھنے والی اس لئے ہو سکتا ہے کسی بزرگ کا یہ مجرب عمل ہو آپ اگر چاہیں تو شفا کی نیت سے آپ اگر چاہیں تو سنت یا ضروری یا حدیث نہ سمجھتے ہوئے اس وظیفے پر حمل کر لیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے شفا دے دیں لیکن اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کرنا آپ کی بات کہہ کر کے آگے چلانا یہ گناہیں کبیرہ ہیں آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ بارش کے پانی پر یہ وظیفے یہ صورتیں پڑھ کر کے دم کر لیں اور پی لیں کوئی حرج نہیں ہے پینے میں لیکن اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنا اور حدیث کے نام پر اس کو چلانا یہ غلط ہے امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواستے ہیں کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ